اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا بھائی مقرب رضا نغمی امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں ہوں گے بہت اچھے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح سے خوش رکھے آباد رکھے ناظرین اکرام بات کرتے ہیں جناب شہب بھائی کو لے کر جی ہاں شہب بھائی کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے ہر مذہب کے لوگ جانتے ہیں چھوٹے بڑے سب جانتے ہیں جی ہاں شہب بھائی کیرلا سے مدینہ کے لیے دوہزار تئیس کا حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے لگ بگ ایک سو چار دن پہلے نکل چکے ہیں جی ہاں اس وقت وہ پنجاب میں انٹری کر چکے ہیں لیکن جس طرح سے خبریں مجھے ملی ہیں جناب شہب بھائی لگ بگ ایک ہفتے سے کچھ ویک چل رہے ہیں بخار کی حرارت ہے ان کو پیروں میں ان کے درد ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کو کچھ تکلیف ہوئی ہے تکلیف تو ہو جانا چاہیے کیونکہ ہم اگر دو دن لگتار آپ بھی چلیں گے تو پیروں میں سولنگ آ جائے گی تکلیف ہو جائے گی وہ بندہ متباتر کنٹی نیو ایک سو چار دن سے پیدل سفر کر رہا ہے تو ظاہر سی وات ہے ویکنس ہوگی لیکن الحمدللہ وہ ینگ ہے یعنی کہ جوان ہیں اور مدینہ والے کی محبت ہے ان کے دل میں بسی ہوئی ہے اس کو لے کر وہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ کہیں کمزور لگتے ہوں یا کہیں ان کا چہرہ اداس ہو جی ہاں پوری دنیا ان کو سرور کر رہی ہے ان کا سمان کر رہی ہے اس وقت وہ پنجاب میں ہیں اور وہاں کے جتنے بھی سکھ لوگ ہیں ہمارے پنجابی بھائی لوگ ہیں وہ ان کا دل سے سمان کر رہے ہیں عزت دے رہے ہیں پوری دنیا ان کو عزت دے رہی ہے سلام کر رہی ہے لیکن خبر یہ ہے کہ وہ ان کے پیروں میں کچھ سولنگ آ گئی تھی پیروں میں کچھ تلو میں کچھ دکت پیدا ہو گئی تھی لیکن الحمدللہ نماز کی برکت سے تمام لوگوں کی دعاوں سے اور حضور کے صدق میں اب وہ بالکل ٹھیک ہیں ان کا ٹیوٹ ہے کہ الحمدللہ میں پہلے سے بہت بہتر ہوں اب میں ٹھیک ہوں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ میرے لئے یہ دعا کرتے رہے ہیں جی ہاں تو جس طرح سے یہ سفر کر رہے ہیں اب تھوڑا سا سفر میں چینجنگ انہوں نے یہ کی ہے کہ دن میں دھوپ زیادہ ہوتی ہے گرمی زیادہ ہے تو دن میں سفر نہ کر کے جو ان کا ٹارگیٹ ہے پچیس کلومیٹر روز کا پچیس یا ستائیس کلومیٹر وہ ٹارگیٹ کو یہ شام کو چار بجے سے رات کے دس یا گیارہ بجے تک پورا کر لیتے ہیں یعنی کہ دن میں جو دھوپ کا وقت ہوتا ہے جو شدت کی گرمی ہوتی ہے تپش ہوتی ہے اس وقت یہ سفر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ تھوڑی سی ویکنس ان کو آ گئی تھی لیکن الحمدللہ ان کی جو کمیٹی ہے ان کے جو ساتھی ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے لے کر چل رہے ہیں اور ان کا بہت سمان کر رہے ہیں اور ان کا بہت ساتھ دے رہے ہیں جی ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ دوہزار تیس کا حج ان کو نصیب فرمائے اور ان کو اچھی صحت نصیب فرمائے ان کی جو بھی کمیٹی ہے جتنے بھی کمیٹی کی لوگ ہیں دلو جان سے ان کے سفر میں ہاتھ بٹا رہے ہیں اور ان کے سفر میں ساتھ دے رہے ہیں اللہ ان سب کو سلامت رکھے اس وقت جو شوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے اس وقت انہوں نے جو سفر کیا کہیں سے یہ معلوم نہیں ہوا کہ جناب شہاب بھائی نے سواری پکڑی ہو الحمدللہ جو ان کا وائدہ ہے اور جس طرح سے یہ دل میں ارادہ کر کے نکلے ہیں کہ میں پیدل جاؤں گا مدینہ شریف اس پر یہ مکمل کھڑے اتر رہے ہیں اور یقینا کامیابی کی دہلیز پر پہنچنے والے ہیں اور کامیاب ہوتے نظر آئیں گے وہ دن دور نہیں ہے جس کو کہتے ہیں دوہزار تیس دوہزار تیس کا حج انشاءاللہ یہ مکمل کریں گے پیدل چل کر ٹھیک ہے ناظرین آپ لوگ ان کے لئے دعاوں میں خاص دھیان رکھیں اللہ ان کو سلامت رکھے آباد رکھے اور ان کو اچھی صحت نصیب فرمائے یہ تھوڑی سی ان کو ویکنیس آئی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ان کے ٹوٹر اکاؤنٹ سے یہ بات ظاہر ہوئی تھی کہ ویکنیس ہے اور یہ بھی اب معلوم ہو گیا انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں پہلے سے بہت بہتر ہوں ٹھیک ہے ناظرین فیلحال اس خبر میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اپنا خیال لکھیں چینل کو سسکرائب کر لیں چلتا ہوں اسلام زندہ بات ہندوستان پہندہ بات اللہ حافظ